ہم آج آپ سے مقاتب ہیں تبلے کے ساتھ ہیں تو زہر سی باتے کہ ہم تبلے کی بات کر رہے ہیں یہ ایک تالواتے ہے اور تالواتے کا ادبہ و عقاس کے حرم بہت چھوٹی سی بات کریں کہ یہ کیوں ہے تو چونکہ لے میں ہی سوریہ آتا ہے چندرمہ آتا ہے گرہ نکشتر آتے جاتے ہیں کوئی بھی چیز جب لے چھوٹی ہے تو پھر لے بھی دھاتی ہے اور لے کو باندھنے کے لیے جو میٹر پروائیڈ کیا گیا وہ ہی تال کہہ آیا اور اس کو بکھانے کے لیے چاہے گو گانے والے کے لیے ہو چاہے گو تدر واردی کے لیے ہو سوشیر واردی کے لیے ہو یا نردت کے ساتھ ہو ہماری بھارتی سکیت یہی خوبی ہے کہ ہم ہمیشہ پورا جیون میٹر میں جیتے ہیں رثم ماترہ سے شروع کرتے ہیں اور انتیم ماترہ پر ختم کر کے پناہ رثم پر آ جاتے ہیں یہی کارے تالواد دیو کرتا ہے اگر تھوڑا سا اتحاس کی بات کریں تو کسی زمانے میں یہ مدنگ بخاوج بھولت جو دونوں درف سے بچتے تھے انہی سے دیا جاتا تھا چونکہ جب مغربادشاہت آئی گائیکی نرم ہوئی تو اس کے ساتھ نرم باجے کی ضرورت ہوئی تو کہتے ہیں کہ عمیر خسرو صاحب نے اس کو دو حصے میں مات دیا ایک پکھاوج کو اور وہ تبلہ بن گیا اور تبلہ بن گیا اگر ہم اتحاس گھونتے ہیں تو صبح اتخار صاحب جلی کے تھے جن سے مجھے زرانہ شروع ہوا وہاں سے ہمیں تبلہ آج کا تبلہ ملتا ہے اور انہی کے ونش میں مکککہ مودو خانوے وہ لخنوں آئے یہاں ناچ کا پرباو تھا ان کے تعلوات میں ناچ آ گیا حجیب علیہ صاحب فرقہ بات گیا انہوں نے ریلہ رو پیشکار پر کام کیا نئے تریقے سے بجایا تبلہ اور کھلا لوکہ کام ہوا دھینگے میں سیاہی پر چلا گیا تو فرقہ بات دھرانہ بن گیا بنارز سے رامسہہائے دیا ہے مککہ مودو خان سنون لفنوں میں سیکھا وہ جب بنارز گئے تو بنارز گھرانا شروع ہوا وہ دیوالیوں کا شہر تھا وہاں بھجن اور ابھنگ یا اس طریقے کی چیزیں گائی جاتی تھیں کھولا ہوا مردنگ بچتا تھا اس کا اثر ہمیں بنارز کے تپلے پر ملتا ہے جو ہمیں کنکھے مہراج کشن مہراج دودھائی مہراج میں بکھائی دیتا ہے ایک گھرانا دلی سے لکھنوں آکے نہیں آیا وہ دلی سے سیدھے پاس میں ایک میرٹھ میں ایک گاؤں ہے اجرادہ وہاں چلا گیا اور اس نے بائن یعنی ڈکے کا کام کیا اور لائکاری کا کام کیا تو ایک نیا گھرانا بنا اجرادہ وہ ایک سوپنٹر گھرانا بنا اور اس کی وادہ انشائلی بدل گئے تو اگر ہم دیکھیں وار کریں تو جو آج تبلہ بج رہا ہے جو بیبین گھرانے بج رہے ہیں وہ ان کا مول ستھان تلی ہے اور دلی کی خاصیت تھی وہ کنار کا باعث تھا مولین تھا تو اسے کنار کا باعث کہتے ہیں کیونکہ یہ جو کنار ہے اور سیاہی ہے اس کا پریورٹ جادہ ہو ایک سوپنٹر گھرانا بنا جو دلی سے نہیں آ رہا ہے وہ پنجاب ہے جس میں ہمارے عرقہ صاحب ان کے ویٹے زاکر یہ پنجاب بھرانا ہے وہاں ابھی بھی لکڑی کا بایاں بجاتے ہیں اور ابھی تک کچھ لوگ بجا رہے ہیں تو وہ اب یہ خسرو والی جو دھارنا ہے اب دھارنا ہے کہ انہوں نے دو حصے کیے وہ کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرتی ہے کہ ہاں تبلہ اس طرح بنا ہوگا تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اور ایک ہماری آدھی تال ہے جس کو ہم تین تال بھی کہتے ہیں تری تال بھی کہتے ہیں یہ سولہ ماترے کی تال ہے اور چار 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 ماترے کے چار بھی بھاگ ہیں جب پہلا چار ماترہ ہوتا ہے تو پہلی پہ ہمارا سم ہے پانچویں ماترے پہ جب دوسرا بھی بھاگ شروع ہوتا ہے تو دوسری تالی ہے اور نمی ماترہ پہ تیسرا بھی بھاگ آتا ہے جسے ہم خالی دکھاتے ہیں جس سے گائیٹ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں تک گاتا ہو اور پہنچا اور پھر تیرہ پر تالی دے کے ہم انہا ایک آورتن ختم ہوتی دوسرا آورتن شروع کرتے ہیں پتھنگ دالی پہتے ہیں تو آئیے آج شروع کرتے ہیں تین تال تھوڑا بہت چیزیں کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک پیشکار کھوں گا اور ایک دلی گھرانے کا ہی ایک قاعدہ کھوں گا اور چند چیزیں بول جنکو ان ٹکڑے کہتے ہیں جنکو ان چکردار کہتے ہیں گتے کہتے ہیں ان کی بانگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ تو بڑا گریہد اور بسکرد ہے جس میں اگر ہم گتوں پہ کام کریں تو گتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتانی پڑھیں تو اب ہی ہم کھالی پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آنند ملے اور سمجھنے آئے کہ یہ کیسے بچتا ہے بیجز آپ شروع کرتے ہیں تین تال موسیقا 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 موسیقی 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 بس آگے دیں جب آجت نہیں موسیقی